ہیلو ویلکم تو چینل فرینڈز ایسی جگہوں پہ چلی ہے جہاں پہ تھار اور بولیرو ایسی گاڑیاں چلتی ہیں اور اس میں جبکہ لورنگ سپرنگز لگے ہیں جانے کتنی بار یہ نیچے ٹیچ ہوئی ہے میرے دل سے پوچھو کہ کتنی بار میرے دل کو چوٹ لگی ہے خیر اب ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اب تھوڑی سی پیمپرنگ اس گاڑی کو دینا بنتا ہے تو بہت بری حالت میں ہے بہت زیادہ گندی ہو رہی ہے گاڑی تو آگے آپ اس ویڈیو پہ دیکھو گے کہ میں اس میں کیا کیا کام کر آتا ہوں کیسے میں کہہ سکتے ہیں اب اپنی گاڑی کو پیمپر کرتا ہوں بیک ٹو نورمل جیسے میں اسے لے کے گیا تھا ویسی ہی کنڈیشن میں کیسے لے کے آتا ہوں تو چلیے اب اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں موسیقی 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 پہ بھی افیکٹ پڑتا ہے تو ہاں جب بھی آپ واشنگ کرائیں تو ضرور کنڈنسر اور ریڈیٹر پہ اچھے سے پانی لگوائیں تاکہ ساری مٹی نکل جائے اور گاڑی کی جو کوننگ افیشنسی ہے وہ بنی رہے تو میرا اس ویڈیو کو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو گاڑی ہے نا وہ ہمیں ایک منزل سے دوسری منزل پہ پہنچاتی ہے بہت سے لوگوں کیا ماننا یہ ہے گاڑی تو ہے ادھر لے جائے گی چلانی تو ہے پہ نہیں اگر آپ گاڑی کی رسپیکٹ کریں گے اس کا خیال رکھیں گے وقت پہ اس کو جو چاہیے سرویسنگ آپ کا لیبریکیشن بریکس یہ وہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ اگر آپ انہیں وقت پہ ٹائم ٹو ٹائم کراتے رہیں گے تو آپ کی گاڑی کبھی آپ کو بیچ راہ میں دھوکہ نہیں دے گی دیکھیں گاڑی ہمیں اپنے کمفرٹ میں رکھتی ہے پیمپر کرتی ہے وہ خود ہمیں مانا ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے بٹا پہ اگر آپ ایموشنل ہی تھوڑا سوچو کہ دھوپ ہو مٹی ہو آندھی ہو توفان ہو آپ گاڑی کے کمفرٹ میں رہتے ہو سب کچھ جو ہے گاڑی جھیلتی ہے تو یار اٹلیس جب اتنا لمبا چھوڑا آپ ٹرپ کر کے آو تو آ کے اس کو تھوڑا چیک کرا لو سب کچھ اوکے ہے کی نہیں ہے ایک اچھی سی واشنگ ہو ایک اچھا پالیشنگ ربنگ پالیشنگ کراؤ تاکہ گاڑی آپ کی ہمیشہ چکا چک رہے کبھی آپ کو بیچرا پہ دھوکہ نہ دے تو اسی کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے میرے چینک کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے